اس لریکے کو تلرقی تلرقیam کنک وہ سیک جاتا تلرقیم کنکہ سیک جاتی تلرقیم کنکہ میں ہوں خان ایش ویلکم بیک ٹو می چینل تو ابھی آپ نے دیکھا بی بی جو ہے وہ اپنے نیلز کٹوا رہا ہے میرے پاس رہ کر تو کبھی نہیں کٹوا تا وہ رونا سٹارٹ کر دیتا ہے اس کے بابا اس کے نیل کٹنگ کر رہے ہیں ان کو ہر طریقہ آتا ہے کس طرح بی بی کے نیلز کٹنا ہے وہ مستیاں کروا کروا کے جو ہے نا اس کے نیلز کٹوا رہے تھے تو میں نے یہ چھوٹی سی یادیں اور ان کی میتھی میتھی مستیاں آپ لوگ کے ذاتہ شیئر کریں ابھی یہ رات کا ٹائم ہو رہا ہے ابھی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میں اکیلی ہوتی ہوں میں بس ہر چیز ادھر ادھر رکھ دیتی ہوں کیونکہ بی بی اتنا جو ہے رولا ڈالتا ہے نا کہ سمجھ نہیں آتا کونسی چیز کہاں رکھنی ہے کیا کرنا ہے ابھی بس امی جو ہے واپس آ جائیں گی تو پھر انشاءاللہ ہم پورے کچن کی صفائی کریں گے بلکل ڈیپ لین کریں گے ابھی فیلال جو ہے بس میں نے مسالوں کے ڈبے وغیرہ اسی طرح بس صفائی وغیرہ کر کے ڈسٹ وغیرہ ہٹا دی بس اسی طرح اچھا بھی یہ ہم بزار گئے تھے تو وہاں سے بی بی کا نیل کٹر لے کر آگئے کیونکہ وہ بڑوں کا نیل کٹر تھا تو میں اس سے تھوڑا سا گھبراتی ہوں کہ یہ نا بی بی کے کچھ مطلب لگ جائے یا کچھ مطلب سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ بس مطلب تو ابھی یہ جو ہے میں نے فرالین کی چیزیں لے کر آئی ہوں یہ پیس ہے بی بی کا بی بی تیتر بھی کہتے ہیں سے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ بی بی ہر چیز مو میں ڈال رہا ہے کبھی جس کا ہاتھ تک کی آرومال ہر چیز اس کے لئے میں یہ فرالین کا فور پلس مند کا لے کر آئی ہوں اس کو پہلے بوائل کروں گی اس کے بعد اور جو نیل کٹر تھا اس کو بھی سٹریلائز کریں گے اس کے بعد ہی یوز کریں گے یہ چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں بی بی کے لئے اور ساتھ ہی میرے ہزبنٹ جو ہے کباب جیز کی پیسٹریز لے کے آئے تھے اس سے پہلے اگر آپ میرے بلوگز کو فالو کرتے ہوئے آ رہے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کباب جی کی پیسٹریز کے ایک ایوری تنگ ان کا اتنا زبردست لا جواب ہوتا ہے تھوڑا سا کوسٹلی ہوتا ہے لیکن اگر ٹیسٹ پہ بات کی جائے تو آپ کسی اور جگہ سے نارمل سی پیسٹری وغیرہ کھائیں اس کا ٹیسٹ بھی نہ ہو تو فائدہ اچھی چیز کھائیں نا ہیلڈی بھی ہو اچھی بھی ہو کبھی کبھی کھا لینے چاہیے خیر یہ کچھ ہیلڈی تو ہوتے نہیں لیکن یہ ہے کہ موڈ اچھا ہو جاتا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں بینگن بنا رہی ہوں بینگن آلو ابو کو اتنے پسند ہے کہ ہفتے میں دو بار لے آتے ہیں تو پھر بنانے پڑتے ہیں سب سے پہلے آپ نے چھوٹے 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 آلو کاٹ لینا ہے ٹھیک ہے میں بینگن کھاتی نہیں اور میرے حزبن بھی کوئی شوق سے نکاتے لیکن ابو کو پتہ نہیں کیوں اتنے بینگن پسند ہیں تو بس ابو لے آتے ہیں پھر بنانے پڑتے ہیں اچھا آپ نے فرائی کیے آلو سب سے پہلے پھر اسی تیل میں آپ نے ڈال دیا بینگن بینگن آپ کسی بھی شیپ میں کٹ سکتے ہیں یہ دیکھیں ابھی بینگن بھی اچھی طریقے سے فرائی ہو چکے ہیں اب اس سے نکال دیں گے پھر جو بچا ہوا تیل ہوگا اس میں آپ نے ایک بڑی عدد پیاز ڈال لینا ہے اس کو اچھا سے سوتے کر لینا ہے زیادہ فرائی نہیں کرنا اور زیادہ کچھا بھی نہیں رکھنا اور زیادہ فرائی بھی نہیں کرنا نارمل رکھنا ہے اور تین عدد ٹماٹر لے لینا ہے آپ نے مسالے نوٹ کریں گے اس کے مسالے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں ایک چمچ آپ نے لینا ہے سونف آدھا چمچ زیرہ ایک چمچ بھر کے پسا ہوا کٹا ہوا دھنیا ایک چمچ لال مرچ اور آدھی چمچ حلدی آدھے سے کم چمچ جو ہے آپ نے لینا ہے گرم مسالہ اور آدھا چمچ کلونجی کلونجی سونف اگر میتھی دانہ ہے تو پھر آدھا چمچ وہ ڈالنے میرے پاس تھانے اس لیے میں نے نہیں ڈالا اور نمک حضب ضرورت یہ مسالے بہت امپورٹن ہیں تب ہی آپ کا جو ہے بھینگن کا جو آلو بھینگن ہوں گا وہ بہت اچھا بنے گا ٹھیک ہے جی اگر یہ مسالے نہیں ہوں گے تو پھر کوئی ٹیسٹ نہیں آئے گا پیاس تھوڑے سے سوتے ہو گئے اس میں میں نے یہ مسالے ڈالے اچھے سے بھوننا ہے مسالوں کو اچھے سے پکانا ہے اس کے بعد ادھا گلسن کا جو پیستہ ایک چمچ بھوڑ ڈال لینا ہے اس کو اچھے سے پکانا ہے سمیل ختم ہو جائے پھر آپ نے ٹیماتر ڈالنا ہے ٹیماتر کو اچھی طریقے سے بھوننا ہے ٹیماتر گل چکے اس میں پھر آلو اور بھینگن ڈال کے اچھے سے بھون لینا ہے اور آپ چاہیں تو تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نان سٹک میں بنا رہی تھی میں نے پانی وغیرہ ایڈ نہیں کیا اس پہ ڈھککن رکھ دیں گے اس کو پکنے دیں گے دس پندر منٹ یہ اپنا خود پانی وغیرہ تیل وغیرہ جو بھی چھوڑے کا پھر یہ تیار ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ میں گھر کے اور کم بھی نپٹا رہی تھی آٹا وغیرہ گون لیا روٹیاں بنا لی ساتھ ساتھ بیوی کو سنبھال لیا اور شادی کا بلوگ میں نے کہا تھا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن ٹائم ہی نہیں مل رہا یار سوچ رہی ہوں آج اپلوڈ کروں آج ایڈٹنگ کروں لیکن ٹائم جو ہے بہت شاٹ ہوا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں آلو بھینگن بلکل تیار ہو چکا ہے بہت ہی مزے کا بن گیا ہے کلونجی سونف زیرہ اس سب کا ذائقہ اتنا زبردست آ رہا تھا آپ میری ریسیپی کو فالو کر کے بنائیں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا کتنی زبردست آلو بھینگن کی ریسیپی بنیں اور یہاں پہ بیبی اٹھ چکا ہے ایک منٹ رکھے میں آتی ہوں ہنجی تو میں واپس آ چکی ہوں اس کے بعد رات کے وقت کیلیفورنیا کا پیزا میری ہزمن لے کے آئے اوف کمال اگر آپ لوگ مجھے فالو کرتے ہوئے آ رہے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ مجھے پیزا بہت پسند ہے میں پیزا ہرڈ پیزا پوائنٹ اور کیلیفورنیا ان کے پیزا کھاتی رہتے ہوں لیکن سب سے اچھی بات کیلیفورنیا پیزا تو آپ کو بتا ہے ایک برینڈ ہے اس کے جو ہیں پیزا ایکسپینسیو اور کوسٹلی ہوتے ہیں لیکن اوف ان کا ٹیسٹ یار ان کی ٹاپنگ چیز سے بھری ہوئی یار لا جواب یہ ان کا سمال پیزا تھا یار اتنا کمال کا کوئی ٹیسٹ تھا نا میری طرف سے تو آپ کو ریکمینڈ ہے آپ لوگ کھاتے بھی ہوں گے لیکن جس نے ابھی تک کیلیفورنیا کا پیزا ٹرائے نہیں کیا پلیز پلیز میری ریکمینڈیشن کے لیے آپ لوگ میرے کہنے پر ضرور ایک بار ٹرائے کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکس بلوگ میں ملیں گے ٹپ تک کے لیے اللہ پیس جی کیا ہوا آپ کو آپ کو تو نہیں بول رہی میں ٹپ تنی بولی